اچار چکن بنانے جا رہی ہوں یہ جب مجھے کہیں جانا ہو یا میرے گھر مہمان آ رہا ہوں اس کے لیے بہترین ہے کہ میں ایک دن پہلے چکن میں سارے مسالے ڈال کے ڈم کر کے اس کو اور میں فریج میں رکھ دیتی ہوں دوسرے دن صرف تھوڑا سا کام ہوتا ہے آئل ذرا سا ڈالا ایک پین میں اور آپ نے وہ ساری میرینیٹڈ چکن ڈال کے اس میں پانچ سات منٹ میں آپ کی ایک ڈش تیار ہے ورکنگ مومن ہوں اس لیے زیادہ سوچتی ہوں کہ کام جلدی اور اچھا کیسے ہو تو اس کے لیے میں یہ کرتی ہوں کہ بہت ساری چکن جو ہے اس کو اسی طریقے سے تیار کر لیتی ہوں اور اس کی تھیلیاں بنا کے تین چار فریج میں رکھ دیتی ہوں اگر کوئی مہمان آ جائے یا مجھے کام زیادہ ہے اور کھانا پکانے کا ٹائم اتنا نہیں ہے تو ایک تھیلی نکالی اس کو تھاک کیا اور اس کے بعد اس کو پکا لیا دس منٹ کے اندر اندر میرے ہاں کھانا تیار ہے تو آپ بھی ٹرائی کیجئے روما نے آپ کو بتایا مزے کی چیز ہے چکن عموما زیادہ شوق سے کھاتے ہیں لوگ اور یہ چٹ پٹی بھی ہے مزیدار بھی ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں اچار گوشت بنانے کے لیے تین پاؤنڈ چکن لی ہے یہ ہیں انگریڈینٹس جو جائیں کے اچار گوشت میں اتنی ساری چیزیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے ایک چھوٹی پیاز باریک کاٹ لی ہے اور ایک پورا لہسن کا جو پھول ہوتا ہے اس کو چھیل کے باریک کاٹ لیا اور ایک انچ کے قریب میں نے ادرک سلائس اس کے کاٹ لیا ایک یہ جو آپ کو پیالے میں دیکھ رہا ہے یہ پیاز لال کر کے جو میں رکھ لیتی ہوں فریز کر لیتی ہوں تو یہ ایک پیاز لے سکتے ہیں آپ ایک پیاز کے برابر ہے تل کے اور اس کو ہاتھ سے مسل لیا یہ جو ہے یہ تقریباً سو گرام دہی ہے ٹیمارٹر ایک ہے بڑا اور یہ اس کو میں نے گرم پانی میں ڈال کے اور اُبالتے پانی میں ڈال کے نکالا اور اس کا چھلکہ دال لیا یہاں پہ ہے کلونجی، سونف، رائی دانا اور میتھی دانا اور یہ جو ہے یہ ہیں مسالے جات جو سب اس میں جائیں گے اچار گوش میں کٹی مرچ تین ٹی سپون پیسی لال مرچ ایک ٹی سپون کٹا دھنیا ایک ٹی سپون کٹا زیرہ ایک ٹی سپون نمک تین ٹی سپون گرم مسالہ آدھا ٹی سپون حلدی ایک ٹی سپون دے گیا کشمیر مرچ ایک ٹی سپون کالا نمک آدھا ٹی سپون یہ سب چیزیں ہم اس میں شامل کریں گے یہ میں نے اس کو کوٹ لیا ہے اچار کے مسالہ جو ہوتا ہے اس کو اس میں ڈال کے اس کا نام نہیں آتا مجھے اور یہ جو ہے یہ ڈائس کر لیا ہے ٹیماتر جو تھا میرے پاس اس کو اب یہ جو چکن ہے اس میں میں یہ ساری چیزیں ملا دیتے ہوں اب ایک کے بعد ایک ساری چیزیں میں اس میں ڈال رہی ہوں دہی، ٹیماتر، سارے مسالے جو کچھ میں نے یہاں پہ رکھا تھا وہ سب کا سب وہ اس میں میں ڈال رہی ہوں اور اچھی طرح مکس کر کے ڈھکن ڈھک کے ایک دن کے لیے میں رکھ رہی ہوں میں ان سب چیزوں کو مکس کر دوں گی اور اس کے بعد یہ میرے پاس ڈھکن ہے اس کو میں ڈھک دوں گی یہ کل سے فریج میں رکھی تھی سارے مسالے میں نے ملا کے چکن کو ڈھک کے رکھ دیا تھا اور اب اس میں ایک آئل ڈالا ہے ایک پین میں اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا اب تیز آنچ پہ پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے اور اس کے بعد ڈھکن اس کو ڈھک کے تھوڑی دیر کے لیے گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے ایک چیز کا خیال رکھئے گا ٹیماتر بہت باریک کٹیے گا اگر ٹیماتر نہ ہو تو آپ پیوری بھی لے سکتے ہیں ٹیماتو پیوری کوشش کریں کہ پاکستانی میرچ اگر ملیں تو وہ لے لیں اس کا فلیور بہت اچھا ہوتا ہے اس میں میں نے کٹ لگا لیا ہے لیکن کوئی مسالہ نہیں بھرا ہے اس میں بس یہ ایسے ہی ڈالوں گی اب میرچن ڈال کے میں دوبارہ ڈھک دیتی ہوں چار پانچ منٹ تاکہ خوب اچھی مزے کی سمیل آنے لگے اس کی جو گریوی ہے شوربہ وہ بہت ٹھک نہیں ہونا چاہیے اسی طرح ہونا چاہیے جیسے یہ دکھائی دے رہا ہے نہ پتلا نہ گاڑھا اب یہ ہمارا اچار گوشت بلکل سے تیار ہے ریسپی پسند آئے تو نداز لائف ان کینیڈا کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور شیئر بھی کیجئے اپنے دوستوں میں اللہ حافظ میدے удل Shawn جو گر ٹھف sürسکتہ من ٹھا مشکرین جو گریوشت جو گریوشت نہیں جو گر گریوشت